بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ مسئلہ کو حل کرنے میں الگوریتم کیا کردہ ادا کرتا ہے یہ مسئلہ حل کرنے والے کو محلہ وار رہنمائی فراہم کرتا ہے یہ حل کو مکمل طور پر بیان کرتا ہے عام طور پر کمپیوٹر پرگرامر سب سے پہلے ایک الگوریتم لکھتا ہے پھر اس کو کمپیوٹر کی زبان میں تبدیل کرتا ہے بعض اوقات کمپیوٹر پرگرامر سب سے پہلے فلو چارٹ بناتا ہے اور پھر اس کو الگوریتم میں تبدیل کرتا ہے الگریزم کی تشکیل الگریزم لکھنے کے لئے مختلف علامات استعمال کی جاتی ہیں پہلا ہے start یہ الگریزم کو start کرنے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے input یہ علامات کسی یوزر سے input لینے کے لئے استعمال ہوتی ہے جس کو بعد میں کمپیوٹر کی میموری میں محفوظ کیا جاتا ہے set set یہ کسی بھی مواد کو نام دینے کے لئے استعمال ہوتی ہے اس کو کسی بھی قیمت کسی بھی ویریابل کی قیمت تبدیل کرنے کے لئے بھی استعمال کیا جاتا ہے if else اس کا استعمال کسی condition کو جاننے کے لئے کیا جاتا ہے مثال کے طور پر b less than a اگر یہ condition درست ہوئی تو if والا حصہ چلے گا اور اگر condition غلط ہوئی تو else والا حصہ چلے گا go to go to go to کا استعمال control کو پرگرام کے ایک حصہ سے دوسرے حصے میں منتقل کرنے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے یہ عام طور پر لوب کی جگہ پر متبادل کے طور پر استعمال کی جاتی ہے output output کے لامت output دکھانے کے لئے استعمال ہوتی ہے top یہ ایک الگوریتم کو end کرنے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے الگوریتم کی مثالیں پانچ نمبر کو جمع کریں ضرب دیں اور os ملوم کریں یہ ایک مثال ہے جس کے اندر ہم نے پانچ نمبر کو جمع کرنا ہے پھر ضرب دینی ہے اور اس کی os ملوم کرنی ہے تو چلیے شروع کرتے ہیں ہم سب سے پہلے step 1 اس کے اندر ہم لکھیں گے start یعنی کہ ہم الگوریتم کو شروع کریں گے تو ہم لکھیں گے start اس کے بعد آجے گا step 2 step 2 input number number کو input number جو variable ہوگا اس کو declare کریں گے number کوئی بھی ہو سکتے ہیں یہاں پہ ہے n0 n1 n2 n3 n4 جو 5 number ہیں اس کے بعد آجے گا step 3 set sum sum variable set variable کو declare کرنے کے لئے set sum to n0 plus n1 plus n2 plus n3 اور plus n4 یہ 5 number جو ہیں اس کو ہم sum کریں گے اس کے بعد step 5 اس کے اندر ہم product لیں گے لکھیں گے set product to n0 multiply n1 multiply n2 multiply n3 multiply n4 پھر ہم لکھیں گے step 5 اس کے اندر ہم average منوم کریں گے لکھیں گے set average to n0 plus n1 plus n2 plus n3 plus n4 by 5 اس کے بعد step 6 میں ہم output نکالیں گے لکھیں گے output sum جو پہلا step 3 میں sum تھا وہ لکھیں گے اس کے بعد آجے گا product جو step 4 کا product تھا وہ لکھیں گے پھر step 5 جو average step 5 میں average تھی وہ average variable آجائے گا اور اس کے بعد ہم اپنے جو algorithm ہے اس کو end کریں گے تو step 5 7 میں ہم end لکھ دیں گے تو اس طرح ہمارا جو algorithm ہوگا وہ end ہو جائے گا اب ہم پڑھتے ہیں ایک اور مسائل جس کے اندر دیئے گے تین نمبروں میں سے ایک بڑا نمبر ملوم کرنا ہے تو ہم شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہے step 1 ہم لکھیں گے start اس کے بعد لکھیں گے step 2 کہ اندر لکھیں گے input number number کوئی بھی ہو سکتا ہے یہاں پہ ہے 0 n0 n1 step 3 یہاں پہ ہم لکھیں گے set large to n0 step 4 if n greater than large set large to n1 step 5 if n2 greater than large set large to n2 step 6 output large جو کہ variable ہے large وہ ہم output کرائیں گے اس کے بعد آجا گا step 7 end یہاں پہ ہم algorithm کو end کریں گے اب ہم آگے پڑھتے ہیں ایک مسئلے کو حل کرنے کے لئے ایک سے زیادہ algorithm ہو سکتے ہیں اس میں سے کون سا بہتر ہے اس کا انحصار اس algorithm کی کارگزاری پر ہوتا ہے کسی بھی algorithm کی کارگزاری دو بنیادو پر جانچ جا سکتی ہے پہلا ہے مراحل کی اتداد دوسرا ہے computer کی memory مراحل کی اتداد اگر ایک algorithm کم مراحل میں درست نتیجہ دکھاتا ہے تو اس کو زیادہ بہتر اور موسط سمجھ جاتا ہے computer کی memory کا استعمال algorithm میں استعمال ہونے والے مواد کو computer کی memory میں محفوظ کرتے ہیں algorithm جو کم جگہ یا memory استعمال کرے اچھا algorithm سمجھ جاتا ہے بنسبت اس algorithm کے جو زیادہ memory استعمال کرے یہ بھی ممکن ہے کہ ایک کم memory استعمال کرنے اور زیادہ مراحل میں ایک مسئلہ حل کرے جبکہ دوسرا algorithm اسی مسئلے کو کم مراحل میں مگر زیادہ memory کو استعمال کرتے ہوئے حل کرے تو اس محلے پر ہمیں memory یا مراحل میں سے کسی اے کا انتخاب کرنا پڑتا ہے جو کہ حالات کی مناسبت پر انحصار کرتا ہے اب ہم algorithm اور flowchart کا فرق پڑتے ہیں کہ algorithm اور flowchart میں کیا فرق ہے flowchart ایک مسئلے کو حل کرنے کے عمل کی تصویری نمائدی کرتا ہے جبکہ ایک algorithm انہی مراحل کو عام یا فطری زبان میں تحریر کرتا ہے اب ہم پڑھیں گے algorithm کے فوائد یہ آسانی سے لکھا جا سکتا ہے algorithm کو لکھنے algorithm لکھنے کی تقنیق سمجھنا آسان ہے بڑے مسئلے کو حل کرنے کے لئے algorithm مددگار ہوتا ہے algorithm کے نقصانات موجودہ algorithm میں ہر بات ترمیم آسان نہیں ہوتی ایک مرحلے سے ایک مرحلے سے دوسرے مرحلے تاک کا flow دیکھنا آسان نہیں ہوتا اگر go to statement کا استعمال کیا جائے تو گلتیوں کو تلاش کرنا مشکل ہو جاتا ہے یہ تھا آج کا ہمارا لقدر امید ہے جو آج ہم نے پڑھا ہے وہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا اللہ تعالی ہم سب کا اہمین نصر ہو اللہ حافظ